اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ آفٹر نون اینڈ گوڈ ایونی ویلکم بیک تو دو چینل ہوپ کے سب ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے اوکے جی آج دن ہے جناب چھے نومبر دوہزار اکیس اور آج ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں بہت شورٹ ٹائم کے اوپر بیری ٹاؤن فیز ایڈ کے اورشڑ بلوگ میں اورشڑ جیسے کہ تین نومبر کو میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوا ہوں اگر کسی نے نہیں دیکھی تو اس کا میں یہاں پہ آئی بٹن کے اندر لنک دینے کی کوشش کروں گا اس وقت کی جو ایک دم مارکیٹ میں تیزی آئی تھی اور بہت ساری جو ہے وہ پرائسنگ ایک دم سے ہائی چلی گئی تھی دو چار پانچ دن کے اندر اس حوالے سے اور جیسے کہ میں نے اس وقت بتائے بھی تھا اور گزارج بھی کی تھی کہ جو حضرات بہت ٹائم سے انتظار کر رہے ہیں کہ پرائس اوپر جائے اور ایک ہینڈ سم اماؤنٹ مل جائے تو ان کے لئے وہ ویڈیو بہت زیادہ فروٹ فل ہو سکتی ہے جا کر کے چیک کر سکتے ہیں پرحل یہ اسی ویڈیو کی کنٹینیوٹی ہے بہت شارٹ نوٹس کے اوپر کوئی تین چار دن کے بعد میں نے ایک دفعہ پر فیصلہ کیا کہ ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی جائے رگارڈنگ اور شرٹ بلوک کی یہ اوپوزیٹ سائیڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہے کنال کے بلوٹ ہے اور اس وقت میں جس گلی میں کھڑا ہوں یہ سٹریٹ ون اے ہے جو کہ کنال کی ہے اور یہ جو آپ کو سامنے گھر بنتا ہوا اور وارڈ ٹینک نظر آئے گئی ہے یہ ایف فور کے اندر ہے سامنے اور شرٹ کے کچھ ایریاز کے اندر کنال میں ابھی تھوڑا بڑ ڈیویلپمنٹ ورک لگا ہوا ہے کافی ساری جگہ کنال کی تیار ہے اور کافی ساری جگہ جو ہے وہ نان ڈیویلپ ہے یہ اوپوزیٹ سائیڈ ہے جہاں پہ پانچ مرلے کے یہ جو پاڑی ہے اس کی سراؤنڈنگ میں اور اس کی پہاڑی کی بیک سائیڈ کے اوپر پانچ مرلے کے پلوٹ ہیں اور یہ سامنے نیچے کر کے جو ہے وہ دس مرلے کے پلوٹ ہیں شروع میں بھی کچھ ایریہ ہے اور پھر یہاں سے لے کے یہ جو سامنے مٹی کے ٹھیری نظر آ رہی ہے یہ سارا جو ہے وہ نیچے تک پھر دس مرلہ چلا جاتا ہے اور جو آٹھ مرلے کا ایریہ ایک سر لوگ پوچھتے ہیں یہ آٹھ مرلے کہاں پڑے گا وہ جو ہائی ٹینشن کی ویرے آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کی بیک سائیڈ کے اوپر آٹھ مرلے گئی رہی آتا ہے جو کہ فیلال کسی صورت بھی ایکسیسبل نہیں ہے اور پیدل جائے جا سکتا ہے لیکن بہت خطرنا کام ہے کیونکہ بارل یہ کھلا علاقہ اور یہاں پہ مختلف قسم کی سپیشیز بھی ہوتی ہیں جن سے مضاقرات کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے بارل رائٹ نا اس وقت میں موجود ہوں کنال کے اریا میں اور یہ ساری کی ساری سراؤنڈنگ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیلال ایکسیس جو ہے وہ ایف ٹو سے ہے ایف ٹری والی سائٹ سے ہے اور وہاں سے بہت آسانی جو ہے وہ یہاں تک پہنچا جا سکتا ہے دیولپمنٹ پروگرس یہاں بھی اقینی طور پر ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے کچھ جگہوں پر پانچ ملے کے اریاز ہیں جو کہ دیولپ ہوئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اس طرح ڈیولپ نہیں ہے جس طریقے سے ہونے چاہیے پرائسنگ یہاں پر پچھلے کوئی چار پانچ دن میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بڑھ گئی تھی جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی جن لوگوں نے رابطہ کی اور پلوٹ پیچھیں ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے ایک اچھا مارجن جو ہے وہ کما لیا ہے اس ٹائم پیریڈ میں لیکن اگین وہی یہ چار دن کے چاندے پھر پھوڑی سی اندیری رات کافی ویسے مجھے کہتے ہیں وچھ حضر نہیں لگ رہے لیکن کیا کریں ڈیولپ اور نون ڈیولپ کے درمیان یہ فرق جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا تھا رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا کیونکہ بارحل یہ پروجیکٹ بڑا ہے اور یہاں پہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا ابھی تو خیر فرس ٹائم ایسا ہوا تھا کہ فارٹی جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم کے لئے گراوس ہوا تھا جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا اور ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت سے اور وقت سے بہت پہلے جو ہے وہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہو گئیں بارحل پرائسنگ فیلال تو پانچ مرلے کے لئے کی ڈاؤن ہے دس مرلہ کنال کا میں اتنا کوئی خاص ابھی نہیں دسکس کر سکتا اپنے ویڈیو پانچ مرلے کی بنانے کے لئے میں آیا ہوں گائے بگائے اس پہ اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں چلتی رہیں گے لیکن بارحل ابھی بھی کوئی بہت زیادہ برے حالات نہیں ہیں خاصہ ریزنیبل جو ہے وہ انڈر فارٹی چیزیں بک جاتی ہیں تھرٹی نائن تھرٹی سیون تھرٹی سیکس تھرٹی فائف اس پرائز بریکٹ میں اور ابھی بھی کافی سارے عزرات جو کہ دیزی ہمیشہ ریگولر نہیں رہتی ہے جب آتی ہے سیدھی سی بات ہے کہ ہم اتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں آئی ڈیا ہوتا ہے کہ جی اچانک فوری طور پر جو ہے وہ کیا ہو جائے اور کیا نہیں ہو جائے تو بارحل اس طرح کا کچھ سلسلہ ہے ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے پانچ مرلہ تیار تھوڑا تھوڑا سا ہے مختلف پیچز کے اندر جو کہ گائے بگائے ان کی میں ویڈیوز بھی بنات رہتا ہوں مختلف سٹریٹس کی تو اس طرح کا سینیریو ہے اصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے لانگ ٹرم رکھنا ہے بہت لانگ ٹرم کے لیے ان کے لیے تو بہت اچھا ہے لیکن جنہوں نے لانگ ٹرم نہیں رکھنا اور جو وائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بس سیل آؤٹ کرنا ان کے لیے بھی بہت ساری اپرشیٹیٹیز ہیں جو کہ انتظار کر رہی ہیں پریسنگ کے حوالے سے اتنی پوری نہیں ہے کیونکہ بارال دیکھیں گراؤنڈ ورک بھی ڈپینڈ کرتا ہے اسٹیبل ایریاز ڈیویلپڈ ایریاز بہت ہی انسرٹنیٹی کی صورت میں جو ہے وہ ڈاؤن ہوتے ہیں لیکن نان ڈیویلپ یا سیمی ڈیویلپڈ ایریاز جو ہیں ان کا اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہتا ہے کبھی پریس اپ ہوتی ہے کبھی ڈاؤن ہوتی ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اسی حساب سے پھر چیزیں سیل اور پرچیز کے لیے آ جاتی ہوئی ہیں تو بارال یہ میرا اوبرویو تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو معلومات اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس طرح کی مختلف اپ ڈیٹس کے لیے ڈسکرپشن میں میرا نمبر اور سکرین کے اوپر موجود ہے سیل پرچیز اور جنرل انکوئری کے لیے ڈسکرپشن سکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہوگا آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے سال مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں بڑی مربانی بہت شکریہ اللہ حافظ